بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ جانتے ہیں کہ ہم جنرل ایبیلٹی یا جنرل میل بھی کہہ سکتے ہیں اس کا ہم پوشن شروع کر چکے ہیں اور اس کے ہمارے تقریباً ستائیس لیکچر ہو چکے ہیں اور آج کا ہمارا لیکچر ہے لیکچر نمبر اٹھائیس تو چلتے ہیں اس کوسٹن کو سال کرتے ہیں یہ کوشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس طرح کی کوشن اکثر پوچھے جاتے ہیں آپ نے نہ صرف اس کوشن کو سمجھنا ہے بلکہ اسی طرح کے اور پوشن آپ نے خود کرنے ہیں اب اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ ایک کلاس ہے میں آپ کو ایک سمجھ دیتا ہوں ایک کلاس ہے اس کے اندر بارہ لڑکے ہیں میز کی بوائز ہیں اور اٹھارہ اس میں لڑکیاں ہیں وہ کوتا ہے کہ ٹوٹل کا کتنا بوائز ہوں گے اب میں آپ کو ایک نسال کی طرح سمجھاتا ہوں کیونکہ یہ بڑا اپورٹنٹ کوشن ہے اس لیہا سے یہ اکثر آتا ہے میرے پاس ایک پیزا ہے ایک پیزا ہے میرے پاس یہ پیزا ہے اس کے میں بارہ ٹکڑے کرتا ہوں میں آپ کو یہ پروف کر کے دکھاؤں گا میں اس کے بارہ ٹکڑے کرتا ہوں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس یارہ اور بارہ اس کے بارہ ٹکڑے ہیں ایک دو تین یہ چار چار جو ہوتے ہیں شیڈڈ ہیں حضر یہ کھائے جا چکے ہیں باقی کتنا بجے اب ٹوٹل کتنا ہیں ٹوٹل بارہ ٹکڑے ہیں ان میں سے جو ہم نے کھائے ہیں وہ کتنے ہو چار ہیں اب بارہ میں سے چار نکال دیں جو باقی بجتے ہیں وہ آٹھ ہیں اب میں کہتا ہوں اگر وہ کہتا ہے کہ ریمیننگ کتنا ہوگا ہے ریمیننگ پارٹ کتنا ہوگا اب یہ ہی میننگ ہے ریمیننگ کا مطلب ہے کہ آٹھ اور بارہ یہ کیونکہ ٹوٹل کتنا تھے بارہ تھے تو لہذا جو بجے ہم نے کیونکہ فریکشن کی فارم ہے یہ کتنا فریکشن فریکشن کا مطلب ہے کتنا پارٹ اب جب میں اس کو ڈیوائیٹ کروں گا یہ 2 اور 3 آ جائے گا اب دیکھو جو ریمیننگ ہے اور جو ہم نے کھایا اٹھن پارٹ میں آپ کو پروف کر کے دوں گا ایک پیزہ ہم نے باقی ایک ہی ہوگا اب اٹھن پارٹ کتنا ہے اٹھن پارٹ ہے ہمارے پاس 4 4 اور جو ٹوٹل ہے وہ بارہ ہے وہاں بار 3 آتا ہے اب جب میں ٹوٹل فریکشن کو جمع کروں گا اب دیکھو یہ آیا ہمارے پاس جو کھائے جائے چکا ہے وہاں 1 اور 3 اور جو بچہ ہے وہاں 2 اور 3 اب جب میں اس کا 3 آئے گا 1 plus 2 اب دیکھو 3 اور 3 آیا 3 کو 3 سے کٹوں گا تو 1 آیا دیکھو ہمارے پاس ایک پیزہ آ چکا ہے تو آپ نے اس طریقے سے فریکشن کو فائنٹ کرنا ہے اب دیکھو وائل number of وائلز کتنا ہے بارہ number of وائلز کتنا ہے اب ہم نے ان کے ریشوز فائنٹ کرنا ہے ریشوز وائلز ریشو اور وائلز ریشو یہ آ چکا ہے ہمارے پاس یہ ہم نے ریشو فائنٹ کرنا ہے کیونکہ ہم نے دیوائلز کرنا ہے دول طرح سے اس کا طریقہ یہ ہے اب ٹوٹل جو ریشو ہے ہمارے پاس وہ ہے 5 اب اصل میں ریشو جو ہے یہ اب ہم پارڈ فائنٹ کرنا ہے فریکشن کا مطلع پہ پارڈ تو اگر تک what fraction of وائلز وائلز ریکشن مطلب ٹوٹل کلاس میں سے جو وائلز کا فریکشن ہے حصہ ہے وہ کتنا ہے آپ دیکھو یہ دیکھو ریشو فائنٹ کی ہم نے وائلز کی 2 آیا ہمارے پاس اور جو ٹوٹل فریکشن آئیے ہمارے پاس وہ 5 آئیے means کہ 2 آگر 5 جو فریکشن ہے وہ کلاس کے اندر وائلز ہوں گے آگے دیکھیں اگر وہ کسی اور پرسپیکٹ میں سے پوچھ لے کہ ایک کہ آپ نے گلز کا جوانا فائنٹ کرنا ہے فریکشن اب گلز کی کتنے ہیں 3 ہے ریشو اور ٹوٹل کتنے ہیں 5 means کہ 3 آگر 5 ہم اس کو فریکشن کے اندر اس کو denominator کہتے ہیں اور اس کو denominator کہتے ہیں فریکشن کی مزید 3 پارٹس ہیں ایک ہے پرابر فریکشن ایک ہے اپرابر فریکشن اور تیسرا ہے میکس فریکشن جن کی امیں ڈیٹیل میں جانے بھی ضرورت نہیں برد آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کی کتنی ٹائپس ہیں اور وہ ہوتی کیا ہیں اب دیکھیں ایک چھوٹا سا کوششن ہے وہ بھی آپ کو صورت کلا دیتا ہوں اس کے ساتھ اب یہ کوششن نے پچھا جا چکا ہے 5 اور 5 ملٹیپلائے وائر 5 اور 10 ملٹیپلائے وائر 5 اور 15 ملٹیپلائے وائر اور 20 ملٹیپلائے وائر اور 25 اب دیکھیں اس طرح کے جو بھی آپ سے پوچھے جائیں تو آپ نے سکھ دیکھیں آپ نے ان کے امیر کومن دیکھنے نیچے سے اوپر سے بھی اب یہ کومن لیا جا سکتے ہیں ہم نے 5 اور 5 ہم نے کومن لے لیا ہے دیکھیں ہم اس کو دیوائیت کریں گے 1 آئے گی یہاں پہ ملٹیپلائے اس کے ساتھ دیوائیت کرو کیا آتا ہے 5 1 ملٹیپلائے میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ لائک ضرور کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا باقی میں ویڈیوز آپ پہلے دے چکا ہوں اس کے تقریبا 27 26 لیکچر ہو گئے ہیں آپ پلیلیس میں نے کریٹ کر دی ہے میرے چینل پر ایڈیاز ویڈ انسر اس کا نام ہے وہاں سے سارے لیکچر جا کے ہیں اور انشاءاللہ نیکس لیکچر incoming وہ آج ہے انشاءاللہ انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملیں گے تب تک کی لئے اللہ حافظ